ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن یوم باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شئن علیم کوئی مصیبت بدون حکم خدا کے نہیں آتی اور جو شخص اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو صبر اور رضا کی راہ دکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یعنی کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بنا آپ تک نہیں آتی ہے اور جو شخص اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صبر کی راہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے تو انسان بڑا بے صبرہ ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ فلا نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے دکھ دیا لیکن کوئی بھی تکلیف بغیر اللہ کے اجازت کے نہیں آتی آپ تک تو جب بھی کوئی تکلیف آئے نا اللہ پر بھروسہ رکھئے اور اپنی ایمان کو مضبوط رکھئے کیونکہ وہی ہے جو آپ کو صبر کی طاقت دے گا اور جب بھی کوئی مصیبت آپ تک آتی ہے تو اللہ کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور ہوتا ہے اور یاد رکھی گا کہ مصیبت آپ کو ہمیشہ مضبوط بناتی ہے اور باقی جو بھی اللہ کی مسئلہت ہوتی ہے وہ آپ کو اس وقت تو نہیں سمجھ میں آتا لیکن جب ٹائم آتا ہے نا تو آپ سب کچھ حساس ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے ماضی میں تکلیف پہنچی تھی یعنی جو بیتے ہوئے دن میں جو مشکلات کا سامنا ہم نے کیا اس کے پیچھے اللہ کا کیا ارادہ تھا تو واقعی جب آپ کو محسوس ہوگا نا یہ چیز جب آپ دل سے محسوس کریں گے تو قسم اللہ کی آپ کا دل اقدم اندر سے خوش ہو جائے گا تو فیلال جی ابھی آ جاتے ہیں گھر کے کاموں پر تو یہاں پر سامان میرا دو دن سے رکھا ہوا تھا اور ابھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے اور امان صاحب آ چکے تھے لکھنو سے تو ان کے جو بھی سامان تھے بیگ میں میں نے اس کو باہر کیا تو جو بھی چیزیں وہ لے کر گئے تھے میں اس کو چیک کر رہی تھی کہ وہ واپس لے کر آئے ہیں کی نہیں تو ساری چیزیں وہ الحمدلہ واپس لے کے آئے تھے اور یہاں پر جو بھی ان کے کپڑے تھے اور جیکٹ تو میں نے ان کو دو ہی دیا تھا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس دو تین دن میں واپس آ جائیں گے لیکن کافی ٹائم لگ گیا ان کو واپس آنے میں تقریباً بارہ سے تیرہ دن کے بعد وہ گھر آئے تو سارا سامان چک کرنے کے بعد دل کو اتمنان ہوا کہ جو بھی چیزیں وہ لے کر گئے تھے وہ ساری چیزیں واپس لوٹا کے لائے ہیں تو ابھی فیلال جو بھی ان کے گندے کپڑے ہیں میں ان کو دھلوں گی اور مجھے ان کی جیکٹ بھی دھلنا ہے حالانکہ بھی دھوپ تو نہیں ہو رہی ہے لیکن پھر ایسے گندے رکھے رہیں گے تو دل بھی نہیں مانے گا میرا تو فیلال اسی بیگ میں امانت کی یہ دونوں کپڑے رکھے ہوئے تھے اور ابھی جب یہ سوٹکیس واپس آ گئی ہے تو اس کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں لیکن کپڑے رکھنے سے پہلے میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہوں گی یعنی ایسی گلتی جو مجھ سے ہو گئی وہ آپ مت کریے گا اور اچھے سے دھیان رکھے گا تو سب سے پہلے جب آپ کسی شاپ پہ کپڑا لینے جاتے ہیں تو اس کی quality ضرور چیک کریے اور ساتھی ساتھ جو اندر اسطر لگا ہوتا ہے اس کو بھی ضرور چیک کریے کہ اس میں انٹرلوک ہوا ہے کی نہیں کیونکہ اگر اس طریقے سے رہتا ہے تو پہننے کے بعد بہت زیادہ رف ہو جاتا ہے تو فیلال میرے پاس تو بلکل ٹائم نہیں تھا حالانکہ میں نے دیکھا تھا تو اس کو ٹھیک کرانے کے لئے مجھے وہاں پہ چھوڑنا پڑتا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو وہ مجھ سے نہیں ہو سکا تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ پورا اسطر خراب ہو چکا ہے اور اگر یہ دو تین بار اسی طریقے سے لگتار پہنا گیا تو یہ مجھے لگتا ہے اس کی سیلائی تک پہن جائے گا پھر پورا کپڑا بیکار ہو جائے گا تو خالی ایک ڈریس کی بات نہیں جتنے بھی میں نے ڈریس لیے تھے جلدی جلدی میں سب کے ساتھ ایسا ہوا اور پہننے کے بعد تو بہت ہی بیکار سا دیکھ رہا تھا تو یہی ریزن ہے کہ میں کپڑے وغیرہ بہت اچھے سے چیک کرتی ہوں لیکن فرس ٹائم ایسا ہوا کہ جلدی جلدی میں سب خراب ہو گیا اور اس والے ڈریس کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا سین پرابلم تھا سارے ڈریس کے ساتھ لیکن اس ڈریس کے ساتھ ایک ایسی گلتی ہو گئی میرے سے اور مجھے لگتا ہے کہ گلتی بھی نہیں ہے اور مان بھی سکتے ہیں کہ ہاں وہ گلتی ہو سکتی ہے کیونکہ ہوا یہ کہ جب میں نے اس کو واش کیا نا تو یہ کپڑا کافی زیادہ چھوٹا ہو گیا میں امانت نے تھوڑا سا بوٹم میں مٹی لگا دی تھی تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں پانی سے دھول کے اس کو فیلا دیتی ہوں لیکن جب میں نے اس کو دھول کے فیلایا نا حالکہ میں نے کوئی بھی سرف یا کوئی بھی سابون نہیں اس کیا تھا بس سمپل پانی سے میں نے اس کو دھولا تھا لیکن پتانی کیسے اس کا جو اوپر والا کپڑا تھا وہ اڑی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آرام سے دیکھ رہا ہوگا اور ساپ طریقے سے دیکھ رہا ہوگا تو اوپر کا جو کپڑا تھا وہ کافی زیادہ اوپر اٹھ چکا ہے اور جو نیچے کا استر ہے وہ کافی زیادہ لمبا دیکھ رہا ہے تو فیلحال اس طریقے کے جو کپڑے ہوتے ان کو درائی کلین کرانا چاہیے حالانکہ میری مشین میں درائی کلین کا اپشن تھا لیکن میں نے سوچا کہ سب میں مکس کر کے دھولوں گی تو ہو سکتا ہے کسی کا کلر چھوڑ دے اور سارا کپڑا خراب ہو جائے کیونکہ مشین میں ایک کپڑے ڈال کے نہیں دھول سکتے ہیں تو بس میں نے سمپل اس کو پانی سے واش کیا تھا لیکن میرے خیال سے کپڑا بھی اس کا خراب تھا کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی کپڑے دھولے اور وہ چڑ جائے تو پہلے تو امانت نے مجھ سے کہا کہ ممہ آپ اس کو شاپ پہ لے جاؤ تو میں نے کہا بیٹا میری غلطی لگ رہی مجھے تو میں شاپ پہ کیا لے جاؤں اور اگر آپ کی کپڑے میں خرابی ہے تو اگر آپ دکان والے کے پاس لے گئے تو کیا فائدہ اس سے کیونکہ وہ نہ ہی آپ کو پیسے واپس دیں گے نہ ہی کپڑے چینج کر کے دوسرے کپڑے دیں گے تو سمجھداری سی میں ہے کہ جس بھی شاپ سے آپ سمان لے کر آئے ہو اگر وہ خراب نکل جاتا ہے تو اگر آپ کا دل کرے تو آپ جا کر ان سے بول سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ سمجھداری اسی میں ہے کہ اگر کہیں کوئی سمان آپ کو ٹھیک نہیں ملا یا ٹھیک نہیں سمجھ میں آیا تو دوبارہ آپ اس والے شاپ پہ نہ جائیں تو یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا تو چلے جی یہ پیک ہو چکا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں اندر اور ساتھی ساتھ آپ کو میں ایک اور کپڑے کے بارے میں بتاؤں گی تو یہ والے ڈریس میرے ہیں یہ دیکھیں اس میں انٹرلوک ہوا ہے تو جب بھی میں ٹیلر سے کوئی کپڑا سلاتی ہوں تو انٹرلوک ضرور کرواتی ہوں تو یہاں پر سیم پرابلم اس کپڑے کے ساتھ بھی ہوئے نیچے سے تقریباً یہ ساتھ سے آٹھ انچ چھوٹا ہو گیا یعنی کہ اوپر کی طرف اڑ گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کپڑے میں بھی کوئی پرابلم تھی اور باقی اس کے ساتھ جتنے بھی میں نے ڈریس سلوائے تھے وہ سب پرفیکٹ ہے الحمدلہ تو سم ٹائم ہو جاتا ہے کسی کسی کپڑے میں کوئی پرابلم تو فیلال جی تو زندگی چھوٹی موٹی پرابلم چلتی رہتی تو بھی آ جاتے ہیں گروسری کی طرف تو یہ میں لے کر آئی تھی ایک بار اور میں لے کر آئی تھی تو اس کو اب دو طریقے سے بنا سکتے ہیں سیوائی جیسی دیکھتی ہے حالکہ سیوائی ہے نہیں تو آپ اس کو میٹھا بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں تو اس کو زیادہ تر سبزیوں کو ڈال کے چٹپٹا سا بناتی ہوں تو کبھی بناوں گی تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو یہ پاسٹا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب بھی میں خریدنے جاتے ہوں ہمیشہ ایک کے ساتھ ایک فری ملتا ہے اور یہ ایوری ڈی جو پاوڈر ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو جب کبھی آپ خویا بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر خویا کی برفی بنا رہے ہیں تو بھی اس کو ایٹ کر سکتے ہیں تو بچپن میں جو بچوں کے پاوڈر آتے تھے اس کو بھی میں بہت زیادہ کھاتی تھی اور یہ بھی مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پر روسٹڈ چنے بھی میں لے کر آئی تھی تو لازٹ ٹائم میں فرس ٹائم لے کر آئی تھی امان کو بہت زیادہ پسند آیا تھا تو اس بار بھی میں اس کو لے کر آئی تو یہ آپ اپنے بچوں کو ضرور کھلائیے ویسے موسلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ میں بون بیٹا ملا کے دیتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو خریدیں گے اور اس کو خود بھی کھائیں گے اور بچوں کو کھلائیں گے تو ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو میں بون بیٹا کی جگہ اسی کو زیادہ تر لاتی ہوں تاکہ بچے کھائیں اور تھوڑا سا پیٹ بھی بھرا بھرا سا لگتا ہے اور کافی ہیلڈی بھی ہوتا ہے تو ساتھی ساتھ پاپکون بھی لے کر آئے ہیں تین چار پیکٹ لے لیتے ہیں مہینے میں دو چار بار بنا لیتے ہیں اور جب میں نے یہ منجن کا پیکٹ اٹھایا تو کافی بھاری لگ رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک برش فری ملا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹوٹ پیسٹ فری ملا ہے اور ٹھنڈ ہو اور گھر میں بورو پلس نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا اور میرے پاس تو الحمدرلہ ہمیشہ ہی بورو پلس رہتا ہے کیونکہ مجھے بورو پلس بہت زیادہ پسند ہے تو اس بار میں بڑا سائز کا لے رہی تھی لیکن اس کے ساتھ کوئی چھوٹا سا آئل فری تھا جو کہ میں نے یوز کرتی تھی لیکن یہ والا میں نے لیا تو اس میں یہ لوشن فری تھا تو اچھا مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ کون سا بوڈی لوشن یوز کرتی ہیں تو میں نیویا کا بوڈی لوشن یوز کرتی ہوں لیکن ابھی یہ ملا ہے تو اس کو بچے یوز کریں گے تو ابھی میں پڑھ رہی تھی زہر کی نماز اور اس کی بعد میں نے پڑھا دو رکات نماز شکرانے کی تو جی ہاں اللہ نے بہت بڑی خوشخبری مجھے دی ہے کل اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں میں آپ سے بھی شیئر کروں گی کیونکہ بے شک آپ لوگ حقدار ہیں اس خوشی کے بارے میں جاننے کے لیے تو بس ابھی کچھ کام میرے پروسس میں چل رہے ہیں اس کو ہو جانے دیجئے تو انشاءاللہ ان فیوچر میں آپ کو ضرور بتاؤں گی تو جب بھی کوئی خوشی ملے تو اللہ کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کریے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ صرف اپنے گم میں ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کو اپنی خوشیوں میں زیادہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ وہی تو ہے جو آپ کو گم کے بعد خوشی دیتا ہے تو دل بہت زیادہ خوش ہے الحمدلہ اور اکدم ریلاکس ہوں میں اور بس یوں سمجھئے کہ جو بھی سٹرگل جو بھی محنت میں کر رہی تھی اللہ نے اس میں کامیابی دیا اور اللہ تعالیٰ اور مزید مجھے ترقی دے اور اللہ آپ سب کو بھی خوشی رکھے اور جب بھی آپ کو خوشی ملے دو اور ایک آدمہ شکرانہ دل سے پڑھئے اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگے اور اس کا دل سے شکریادہ کریے تو فیلال یہ ابھی اننو لے کر رہے تھے اور اس میں سے تو سیو ہم لوگوں کو پسند آیا لیکن یہ بالکل بھی نہیں پسند آیا تو دیکھتے ہیں اس کو کون کھاتا ہے اور کب تک میں یہ ختم ہوتا ہے کیونکہ گڑ کی بنیوی چیزیں بہت کم پسند آتی ہیں تو فیلال جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ